بسم اللہ الرحمن الرحیم نشانیوں کو دیکھ کر ثابت تو کر سکتے لیکن اس کا وجود کیسا ہے کتنا بھی دیپلی آپ سوچتے رہیں آپ جو اسے معصوم نے منع کیا وہاں پہ ہمیں جا کے وحی کا وسیلہ اختیار کرنا ہوتا ہے جب آپ نے اقلاً مان لیا کوئی خدا ہے پھر اس نے کوئی نبی بھیجا کوئی امام بھیجا اب امام نے جو کہا آپ کو ماننا ہے یعنی یہاں پہ آپ اپنی فکر کو وحی پر کمپلیٹ کر دیں گے یعنی کیونکہ وحی نے کہا زیادہ سوچیں گے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا ہر جگہ سوچنا بھی صحیح نہیں ہے سوچنا بھی صحیح نہیں ہے سوچنے کے بھی مرحلے ہیں کہ کہاں سوچنا ہے تو اگر ان چیزوں کو بیلنس کرتا ہے کون اقل اس کے مدد مقابل وہم آ جاتا ہے وہم بھی ان اصولوں کا انکار نہیں کرتا لیکن ان کی لیمٹس کو یہاں بڑھا دیتا ہے مثال کے طور پر شہوت کو بہت ہائی لیوی پہ لے جاتا ہے مثال کے طور پر کل ہم نے مثال دیتی ہے اگر آپ کوئی بہت اچھا منظر دیکھتے ہیں وہ منظر حسین ہے لیکن سوال یہ ہے اس منظر کو چوبیس گھنٹہ دیکھنا کیا اخلانیت ہے چوبیس گھنٹہ آپ دیکھتے رہیں ظاہر ہے زندگی اس کا نام نہیں ہے وہم یہی کرتا ہے چوبیس گھنٹہ آپ اس میں مشہور کر دیتا ہے عقل کہتا اس چیز کی بھی تعریف کرو لیکن یہ دیکھو جس نے بنایا ہے اس کے بارے میں بھی ذرا سوچوں اس کے بارے میں سوچوں اس کی بھی تعریف کرو